موسیقی 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 لیکن کیونکہ پک جاتا ہے کچھ گزارہ ہو جاتا ہے لیکن شاید اب مجھے ناراض ہوں گے چاٹ والے اور یہ جو دائی بھلے والے ہیں اس کو آپ ساف نہیں کر سکتے اور نہ بوائل کر سکتے ہیں تو دوہزار دبین خوز ہے ٹھیک ہو گیا اچھا رکس اب سمٹیمز ہم ہم ہیپیٹائٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں لوگوں کو اس حوالے سے اویرنس بھی نہیں ہوتی ہے بہت سارے کیسے میں اویرنس کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ضروری ہیں اصل میں ہوا یہ تھا ہیپیٹائٹس اے اور ای کو آپ پیلا یرکان کہتے ہیں جو سمجھا جاتا ہے کہ جلدی سے ختم ہو جاتا ہے دس بیس پندرہ دن لگتے ہیں لیکن اس کا یہ نہیں لوگ سمجھتے کہ ریئرلی بہت زیادہ بیمار بھی بندہ ہو سکتا ہے تو اس کو کیجول نہیں لینا کہ یہ تو کوئی جاتا ہے تو اس میں کیونکہ ویکسین فریلی اویلیبل نہیں ہے ہیپیٹائٹس اے کی ہوا کرتی تھی وہ بھی انہوں نے اس لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو لوگ لگاتے نہیں تھے تو وہ پھر کمپنیز کیا کرتی ہیں وہ کمرشل اس کو دیکھتی ہیں وہ نہیں اب اویلیبل اے کی بھی ایسے کہیں 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 اویلیبل ہے تو مین چیز کیا رہ گی پریونشن ویکسین تو ہے نہیں اب کیا کرنا ہے ہاتھ دونے اور وہی سینیٹیشن کی اچھی پریکٹس ہے یہی ہے اور طریقہ کوئی نہیں ہے اور پھر آپ نے جس طرح سیف درنکنگ وارٹر کی بات کی کہ اگر ہماری گورنمنٹ اور ہیلتھ دپارٹمنٹ اس کو پرائیٹائز کرے کہ وہ پانی جو ہے وہ سیویج کا کہیں لیک نہیں ہو آپ کی نالیاں جو ہیں باہر پوٹیبل اور ڈرنکنگ وارٹر ٹیپ میں ہیں یہاں ہم اس کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نلکے سے پانی پی لیں آپ کو عبالنا پڑے گا یا منرل وارٹل لینا پڑے گا اچھا بلال ہاسپٹنز نے جو سیچویشن اس کی اگر بات کی جائے ہیپٹائٹس کے حوالے سے دیکھیں حرماللہ سب سے پہلے اپنے ویورٹس کو ہم بتاتے ہیں کہ ہیپٹائٹس کی تقریباً پانچ اقسام ہیں اس میں جو اے بی سی ڈی اور ای ہی جو ہے اس میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اے اور دوسری جو ای ہے اس میں تقریباً کیوریبل ہے اور پیرائی ارکان ہوتا ہے تھوڑی سی اس کے ساتھ آپ میڈکیشن کریں اپنا تھوڑا سا فیال کریں پانی کا زیادہ اچھے پانی کا زیادہ استعمال کریں تو یہ کیوریبل ہے دوسری جو بڑی اہم بات ہے کہ اس کی جوية کا سور جس میں ہم نے اگاہ کرنا کی ضرورت ہے کہ آپ اس طرح بات کر ستے بسکتے ہیں اس کے لیے ہوتی ہے اب بی کی ویکسن تو اوے ویلیبل ہے اس کے علاوہ کسی اور جو ہیپٹائٹ سی ہے اس کی ویکسن تو نہیں ہے اور اس کی ویلیبل بھی نہیں ہے اور بھی کسی بھی ہونای ہے ایسی بیگ اویلیبل ہے اور وہ بھی جو آپ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کو اتنا رکمنٹ نہیں کرتے کہ چلے ہاں ہائپیٹر سے بی ہوتا ہے تو یہ تو کیوریبل ہے مطلب اس کو ہم ڈائیڈ ویڈ پرکاوشنل میئرز دوسری بیڈ میڈکیشن ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے لیکن دوسری جو چار بقایا جو اقسامین کی ویکسینیشن یہ بڑا ایک سوالیاں نشان ہے دوسرا اس میں جو سب سے خطرناک ہے وہ بی اور سی ہی ہے سی اس لیے اس وجہ سے خطرناک ہے کیونکہ سی جو سپریڈ کرتا ہے جو پھیلتا ہے وہ بلڈ کے انٹریکشن سے پھیلتا ہے ایک سے دوسرے کو اس میں جب بھی جو بقایا جو ہی ہے یا بی ہے اس میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ خوراک سے انفیکشن سے گندے پانی سے اس طرح ہماری جو روز مرہ کی جو روٹین اس سے پھیلتا ہے جو سی ہے یہ سمپل زیادہ کہ یہ آپ کی بلڈ جب ایک دوسرے کو ٹچ کرتا ہے یا ایک دوسرے میں میں ٹانسفیرن ہوتی ہے پھر اس سے جا کے یہ جو حیبیٹر سی ہے یہ جو پھیلتا ہے اور اس کی دشو جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے اور یہ اس وجہ سے بھی خطرناک ہے یہ اس کو خموش قاتل بھی کہتے ہیں کیونکہ جب یہ ہوتا ہے تو یہ پرسٹلی اٹیک کرتا ہے لیور پہ اور لیور ہمارا سب سے مین آرگن ہے جو کہ بلڈ بناتا ہے جس نے سارا آگر سے سسٹم کرنا ہوتا ہے اس کو آہستہ آہستہ دیمج کرتا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ ورم ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ سروسیز ہونا ہے پھ کہ اس کو کس طرح آپ اس کو کیا جائے لیکن اب یہ ہے کہ ویڈی ایڈواسمنٹ پر اچھی میڈیسن آ چکی ہے پہلے انٹیفرون انجیکشن ہوتے وہ لوگ لگاتے تھے لوگوں کو بخار ہو جاتا تھا اب تھوڑا سسٹم بہتر ہویا تھوڑا سی ایڈوانس میڈیسن آئی ہے اب کچھ لوگ جنہیں حیبیٹر سیب یا تین ماہ میڈیسن استعمال کرنا ہے اس سے اس سے جو ہے وہ ان کو بہتر بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیز یہ ہے کہ ابھی بھی وینس کی اتنی ک یہ ہے کہ ایک جو محتاط اندازے کے مطابق ایک آج کل ایک سٹیٹسٹکس کیا ہے میکوہ سہن نے اس کے ساتھ ابھی جو ریپورٹ ہے اس سے پہلے ہر ساتھوہ شخص ہیپیٹر سکا شکار تھا اب یہ ریشو اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے خطش ہے کہ یہ چھے سے کے قریب قریب یہ جو ہے یہ پہنچ چکی ہے یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ڈیر کروڑ کی آبادی ہے تو اس میں سے ڈیر سے دو کروڑ افراد جو ہے وہ ہیپیٹر سکا شکار ہے تو ا آپ ریپیڈی اور اتنی بڑی یوز اماؤنٹ ہمارے ہم لوگوں میں یہاں پہ جو ہے وہ ہیپیٹر سکی پھیار رہی ہے اس سے پہلے مصر میں کہا جاتا ہے کہ مصر میں بہت زیادہ ہیپیٹر سکا ہے پھر اس کے بعد افغانیسان اور یہ پاکستان ہے پاکستان مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں دوسری سے تیسری کنٹری ہے جو ہیپیٹر سکا شکار ہے اس کے سب سے اہم وجہ ہمارے روز ہمارا لائک سٹائل ہے ہمارا گندہ پانی ہے اور دوسری سے اہم جو چ کیے یا نہیں کیے جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں بیوٹیشن کے پاس ہم نہیں اس سے پوچھتے کہ جناب یہ ریزر اس سے پہلے آپ نے کس کو کیا یا کس کو نہیں کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جب لیڈیس جاتی ہیں ناک چھدوانے یا کان کا وہ کروانے یہ بڑی میجر چیزیں ہیں تین چارج جو کہ بڑا ریپیڈلی ان سے ہیپیٹرس جو ہے وہ منتقل ہو رہا ہے اور عام بندے کو پتہ نہیں چلتا یا سم ٹائم سرجری کے لیے آپ کسی دائی جو کویک جو ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس جاتے ہیں وہ ٹھیک جاتے ہیں یورک پرگننسی یا کلینک میں انجکشن لگایا اچھا بلال اب یہ ساری ڈیٹلز آپ نے بتا دی اب زرہ ہوسپٹلز کی سیٹویشن پر بات کریں پھر ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھیں دیکھیں اس پہ جو ہوسپٹلز کی بات ہے اب اس کے لیے آپ کو باتا ہے پیکی ایلی ایک ہوسپٹل ہے شہباز شریف نے بائیس ارلوپے کی لاغہ سے وہ پروجیکٹ بنایا تھا اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ ہیپیٹرس کے جو پیشر ہیں ان کو ان کا ملجا کیا جائے گا پھر اگر جن کو زیادہ ضرورت ہوگی ان کا لیور جو ہے وہ ٹرانسپلارٹ کیا جائے گا کیونکہ یہ بہت مہنگا یہ سبجیکٹ ہے اور اس میں اگر انڈیا سے جو لوگ کروانے جاتے ہیں اس کو کسی کا پچاس لگتا ہے کسی کا ایک روڑ لگتا ہے تو ہسپٹالوں میں کچھ حد تک انہوں نے فیلٹر کلینکس بھی بنائے بھی ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو فیلٹرشنگ کر بھی رہے ہیں میڈیسن دے بھی رہے ہیں لیکن اس طرح ہم جس طرح یہ کہہ ہے کہ اگر کسی شہر کی یا کسی پروینس کی آبادی اگر گیارہ کروڑ ہے اس میں سے دو کروڑا فراد اگر ہیپیٹرز میں مبتلا ہوگے تو ہیلتھ فیسیلیٹیز ہن کو پروائیڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتے ہیں راک سب آپ کے جانے بھائیں گے جسے بھلال نے ہمیں ہپیٹرائیٹس اے بی اور سی اور اے کی حوالے سے بتایا کیوریبل ہے سیمٹمز کیا ہیں اور سیکنڈلی جب ہم بات کرتے ہیں فیسیلیٹیز کی تو لوگوں میں اوہیننس کے ساتھ ہاسپٹلز میں بھی اتنا فیسیلیٹیشن کرنا چاہیے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ جب وہ ٹویٹمنٹ کیلئے جائیں تو ان کو ساتھ ساتھ پروپر ایک گائیڈنس بھی دی جائے آپ کو لگتا ہے اسی فیسی فیسیلیٹیشن ہیں وہ انڈر یوٹلائزد ہیں اب دیکھیں بہت سے لوگ جن کو جرکان ہو جاتا ہے خاص طور پر پیلا ان کو فیمبلی فیسیلیٹیشن کو چاہیے کہ وہ جج کرے ان کی کنڈیشن کیا ہے ان کے آپس میں پھیلنے کو روکنے کا کیا طریقہ کار کیا جائے اور علاج اور پھر سپیسیفک لوگ ہیں جس طرح اب بلال بھی بتا رہے تھے کہ جن کو خدا نہ خواستہ پھر وہ کینسر اور باقی سوروسیز وغیرہ کی پروپلم چل جاتی ہیں ان کو تو شاید کیئر ہیپٹ فیسیلیٹ کی چاہیے لیکن پہلے لوگوں کو جی پی آرام سے آپ کو جو فیملی فیسیلیٹیشن ہے وہ ٹریٹ کر سکتے اس سے لوڈ کم ہوگا اگر ہم چاہیں بھی ان سب لوگوں کو ہسپتال میں علاج نہیں کر سکتے یہ ہم پہلے بھی ڈسکوشن آفیر بھی کر رہے تھے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے فیلٹر ہو کر جانا ہے ہم ڈریک یا تو سوجن کے پاس جاتے ہیں یا ہارٹ بالے بندگوہ ہم اس چیز کو ایک پروپر فارم کے تو یا ایک سیکونس کے ساتھ نہیں جاتے اس کا باہر ویسٹ میں انہوں نے ہی حل کیا تھا کہ انہوں نے ایک ریفرل سسٹم ڈیویلپ کیا ہوا ہے کہ جی پی جو ہے وہ مریض دیکھتا ہے اسی وقت فیصلہ کرتا ہے آیا میں نے اس کا علاج کرنا ہے میں نے اس کو آؤٹ ڈور میں ہسپتال بھیج لے یا میں نے امرجنسی ہے تو اس کو ہسپیل بھیج لے وہ لکی لی ہمیں اب بہت اچھا موقع ملا کہ یو ایچ ایس میں ایک پائلٹ پروجیکٹ چل رہا ہے جس میں ریفرل سسٹم ہے ورنہ ہم چاہیں بہت اچھی اس نے باتیں بتائیں پریونشن کے باوجود بھی کیونکہ بہت جلدی سے تو چینج نہیں آئے گی ڈیموگرائفکس میں جو ہماری بیماری ہیں ایک دم بدل نہیں جائیں گی تو پریونشن کا ایلیمنٹ اور پھر پہلے آپ کا جی پی دیکھیں اس کے پاس اب بہت اچھی سی اپ آ جائے گی کیونکہ انڈرویڈ فون ہر ایک اپ سے وہ کہے گا کہ یہ آؤٹ ڈور میں ہے یہ امرجنسی میں ہے اور تھوڑا سا یہ بھی ایکسپلین کر سکتا ہے ایک فارم بن ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا یہ ہ فورا جگر والا دیکھیں ایک اور بات آپ کو انپورٹن بتا دو کہ میری ڈسکاشن ہو رہی تھی میرے کلاس فیلو ہائرلنڈ سے انہوں نے یہ سارا سسٹم شروع کیا ہے انہوں نے کہا ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے لیے بھی ہم نے فارم اس کے ساتھ ہی بنا دیا وہ کتنی اچھی بات ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالی سب چیزیں خیر کریت سے رکھے لیکن اگر کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں جس میں آپ کو ڈاکٹر کی ایک دم امرجنسی ضرورت پڑتی ہے انہوں نے کی کیا ہے کہ وہ امرجنسی ریلیف کا فارم بھی وہی ہے جو ریفرل فارم ہے کہ آپ کا جی پی جو ہے آپ کے محلے میں جو آپ کے ایریا کے ڈاکٹر صاحب ہیں انہیں کو پتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی امرجنسی ایک دم ہو جاتی ہے وہ ایک دم اسی وقت بتائیں گے کہ فلان بندہ یہ رہتا ہے یہ سوشل اکنومکس ہیں یہ اس کی ہسٹری ہے یہ اس کی ایلرجیز ہیں تو ہسپٹل میں ٹائم نہیں لگتا ہسپٹل میں اندازہ لگانا تو ممکن نہیں ہے کہ اس کو فلان دعائی سے ایلرجی تھی اس کو بلڈ پیشر اتنا تھا اس کو جلدی سے کیسے پانچ منٹ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہسپٹل کو شاید ہم بلیم نہیں کر سکیں گے جب تک ہم دوسری فیسیلیٹیز جو ہیں فیملی فیسیلیٹیز کی ان کو یوٹیلائز نہیں لیں تو فیملی فیسیلیٹیز کے لیے جو فیسیلیٹیز آپ کو لگتا ہے کہ مزید بھی ان پر اقدامات ہونے چاہیے جس نے اپنی کڈیشن ایک پیلے پروجیک کے حوالے سے بتایا لیکن ایردین وہی بات کہ جب تک سٹیٹ اس چیز تمام چیز کو سیریسلی نہیں لے گی تب تک ڈاکٹرز یا پیشنس وہ تو اسی کشم کشم مبتلا رہے گے نا اور جب تک ان کو اویر نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے ڈائریکٹلی کسی ایسے بندے کے پاس نہیں جانا بلکہ آپ نے فلٹر ہو کر جانا ہے کسی کے پاس اس کا طریقہ یہ ہے جی ایک فیملی میڈیسن کالج کا انہوں نے کہا ہے کہ اجراہ ہو اس کا فائدہ کیا ہے کہ پھر آپ کے جو ینگ سٹوڈنٹس ہیں وہ جی پی کے بارے میں بھی سوچیں گے انفورچ چاہتے ہیں آپ جی پی تو نہیں بننا چاہتے ہیں جب کالج بنے گا ان کو پتا ہوگا جی پی کا مقصد کیا ہے اس کی ٹریننگ کیا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب جو ڈاکٹرز ہوتا ہے جو ایف سی پی ایس کرتا ہے اس میں سپیشلیزیشن کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب یہ بڑا ٹیلینٹر یا بل لائک ہے اور جی پی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب سوڈیس سے یہ مطلب یہ انہا لائک ہے مطلب ان کو آگے یہ سپیشلیزیشن نہیں کر سکے اس کی وجہ یہ کہ ان کو ٹرین ہونا پڑے گا اب ہم کچھ دوستوں نے کیا کیا ایک یوکے کی ڈگری تھی ایم آر سی جی پی وہ ہم نے سیلپ ہیلپ بیسس پہ کرائی وہ اس لیے کہ اپنے اپ ڈیٹ تو ہونا ہے اب جی پی چاہے اس کو ڈاکٹر کہیں بھی قابل اور وہ پڑے بھی نہیں کیسے ممکن وہ ہم نے اپنے سیلپ ہیلپ بیسس پہ کیا پھر ایم سی پی ایس اور اپنے ایف سی پی ایس کا نام لیا ایف سی پی ایس کا بھی انہوں نے سارا پروگرم شروع کیا لیکن انفرچنیٹلی بہت سے لوگ ابھی ایف سی پی ایس نہیں ہیں ایم ڈی کا پروگرم بھی شروع ہو رہا ہے لیکن یہ مجھے لگتا ہے ہماری طرف سے بھی کچھ محنت کی ضرورت ہے کچھ گورنمنٹ کے سٹیپس ہی ہونے چاہی ہیں کہ الٹی میٹلی پھر اس کو ضروری بنایا ج جس نے جی پی بننا ہے وہ اپ ڈیٹ بھی ہو اور پوسٹ کی ایجویشن بھی کرے اس کے لیے اس کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے اس میں بڑی اہم چیز ہے جو ڈاٹرس نے خود بات کی جو جنرل فیزیشنز ہیں ہمارے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں تقریباً لاہور میں تقریباً کچھ چھ ہزار فیملی فیزیشنز ہیں جو گلی محلوں میں بیٹھتے ہیں مطفع چراہوں میں بیٹھے ہیں یہ بڑا اہم رول ادا کر سکتے ہیں کسی بھی اپیڈیمک کے حوالے سے کس کسی بھی ایشو کے حوالے سے کیونکہ سب سے پہلے جب بھی کسی کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے علاقے کا جو بھی ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے بعد جاتا ہے پھر اس کے بعد اگر ایون کی ایمیجنسی تک نہ ہو پھر اس کے بعد وہ پاہت جاتا ہے تو اس لیے جنرل فیزیشن کا رول بڑا اہم رول ہے اس کو گورمنٹ کو بھی چاہیے ان کو لے کے چلے ان کی اپ گریڈیشن کیونکہ ان کی اپ گریڈیشن اتنی ضروری ہے اگر کسی بھی میڈ دکٹر کے پاس خود اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ گوگل بیٹھیں جا کے رسرچ کریں چیزوں کو ایکسپلور کریں اتنا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا گورمنٹ کو چاہیے کہ ایسے ان کے لیے کیسٹریٹیجی بنائیں یا کلاسیز کا اجراء کریں کہ جس میں ان کی جو ہے وہ ان کو جو ہے ریفرشمنٹ جو کورسز وہ کروائے جائیں مختی بیماریوں کے حوالے بلال اس کا طریقہ یہ ہے جب یہ ریفرل سسٹم دیویلپ ہو جائے گا تو یہ ٹو وے ہوتا ہے جو ڈاکٹر مثال کے طور پر میں جناہ ہسپلل کے پاس بیٹھا ہوں تو اس میں ایک بہت ایڈیڈ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا اس پر آپ کے کلینک پر جناہ کا ریفرل سینٹر لکھا ہوا ہے اب مریض فورا سمجھتا ہے کہ اگر مجھے کوئی پرابلوم ہوگی ڈاکٹر صاحب جناہ ہسپلل بھیجتے ہیں جناہ ہسپلل پھر ہمارا دھیان رکھت جو ڈاکٹرز ریفرل کریں گے مریضوں کا بھلا کریں گے لیکن الٹی میٹلی ان کی پریکٹس اس لیے بہتر ہوگی ان کو پتا ہوگا یہ ٹھیک ڈاکٹر صاحب ہے کیونکہ یہ ہسپلل کا ساتھ اٹیشن ہے یہ مریضوں کی انپٹ دیکھتے ہیں اس کو فلاں کو بیجاتا کیا ہوگا تو یہ it's a two way جب یہ ریفرل سسٹم اپنی پوری طرح سے اسٹیبلش ہو جائے گا تو الٹی میٹلی ڈاکٹرز کو پڑھنا پڑے گا یہ میں مانتا ہوں کہ کمی رہتی ہے ہ ہر فیلڈ میں اور ہر فیلڈ میں یہ صرف جنرل فیزیشن کی باتی ہے ہر فیلڈ میں بہتر ہے چاہے کوئی انکر ہو چاہے کوئی کسی بھی انجنیر ہو اگر وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوتا پرانی نالج کے ساتھ تو وہ پیچھے رہ جائے گا اور وہ آپ اپنی فیلڈ میں خدمت نہیں کر سکتا بہتر ہے ٹھیک ہو گیا اچھا بلال ابھی آپ جیسے بات کرے سٹاٹیسٹکس لی تو ہاسپٹلز میں ابھی جیسے اب نے کہا چاند ایسے ہاسپٹلز ہیں ریشو جیسے س بہتر ہے اس میں جو ٹریٹمنٹ کے مواقع ہیں یا ٹریٹمنٹ کی جو فیسیلیٹیز ہیں ان کو بھی اس کے مطابق انکریز کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں ارمیلا اس کے لیے مہتما جو پرائیمیری اینڈ سکینڈری ہے ہیلتھ کے دور ڈباربنٹ ہے کہ سپیشلائز ہیلتھ کے اور ایک پرائیمیری اینڈ سکینڈری پرائیمیری اینڈ سکینڈری کا موٹیو یہ تھا کہ ہم پریونشن پر کام کریں گے کیونکہ جب تک ہم پریونشن کو بیماریوں کی رو کنٹرول نہیں کر سکتے ہم جتنی مرضی میند کر لیں جتا مرضی یہاں میں بجٹ انویسٹ کر دیں اس کی روکتہم کے لیے انہوں نے بنایا ہیپیٹیٹرز کنٹرول ایک پروگرام شروع کیا ہے پنجاب ہیپیٹیٹرز کنٹرول پروگرام اس کے تحت لوگوں کو انہوں نے لوگوں کو ریجسٹرٹ کیا ریجسٹرٹ کرنے کے بعد ٹی سی ایس کے تھرو ان کو گھروں میں عدویات بھی فراہم کی گئی اس طرح کا بھی اقدام کیا گیا جو بہت اچھا اقدام تھا سابق گورنمن گورنمنٹ کی جانب سے پھر اس کے بعد اب ہوا یہ کہ وہ جو نئی گورنمنٹ آئی اس نے اس طرح اس کو اس پہ دھیان نہ دیا جس طرح پنجاب ہیپیٹیٹرز کنٹرول بورڈ کام کر رہا تھا پھر اس کے بعد وہ جو سسٹم تھا میڈیسن کی پروکیورمنٹ پر جو اس پہ اخراجات آنے تھے وہ کام ہونا شروع ہو گئے ہیپیٹیٹرز کی جو میڈیسن ہے یہ کافی کوسلی میڈیسن ہے اب یہ جن لوگوں میں ہیپیٹیٹرز پایا جا رہا ہے یہ کم از کم ایک پور لوگ میڈی میڈیسن ہے وہ تقریباً منتھلی اس کا جو ایکسپینس ہے آٹھ سے دس ہزار روپے بنتا ہے جو کہ بڑا مشکل سا کام ہے تو اس کے لیے ریشو اس کی بجائے کام ہونے کی کیونکہ اگر میڈیسن چھوڑ دیتے ہیں تو وہ زیادہ تعداد میں وہ بیماری ہے وہ پھر بڑھتی ہے تو اس وجہ سے اس پہ جس طرح کنٹرول ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا اب ہسپتالوں میں جو فیلڈر کلینکس بنائے گئے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ ہسپتال میں جب کوئی پیش اس کو میڈیسن دے کے اس کو کھلا کے اس کو جو ہے وہ پارے کر دیا جائے گا لیکن ابھی تک یہ جو سسٹم ہے پنجاب گورنمنٹس پر مہنت تو کر رہی ہے لیکن ابھی تک اس میں سکسیڈ نہیں ہو رہی مختلف ہسپتالوں میں فیلڈر کلینکس بھی بنائے جا رہے ہیں مختلف جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں لیکن پھر بات وہ ہی آتی ہے کہ اس میں اس کی لوگوں کا جو رش ہے جو لوڈ ہے وہ ہی اتنا زیادہ ہے کہ وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا اچھا حلال مجھے بریک لینے میں سکتا ہوں گے ڈاکٹرز آپ آپ کچھ آئیٹ کر دیں اور ساتھ میں ایک پیشش بھی دیں حلال ہندرڈ پرسنٹ بات یہ ہے کہ اب جو مریض آ چکے ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ ان کو چاہیے وہ ٹھیک ہے لیکن یہ علاج کا طریقہ کار نہیں ہے جب تک ہم اس کی انفلکس نہیں رکیں گے نئے مریض آتے چلے جائیں گے ان کا یہ حل نہیں ہے کہ ہم ان کا علاج کرتے رہیں یہ سمجھ لیں کہ یہ کیڈنی اور لیور کا کیوں بنایا تھا یہی دونوں چیزیں کرانک ہیں اور وہ مہنگا علاج ہے کبھی ٹرانس پلانٹ ہو رہا ہے کبھی گردے واش ہو رہے ہیں کبھی جگر کی مہنگی ٹریٹمنٹس ہو رہی ہیں اصل حل یہ نہیں ہے ہم نے مریضوں کی خپت نئے مریض آنا جو ان کو کنٹرول کرنے کی اس کو توڑنا ہے اس کے علاوہ طریقہ کار کوئی نہیں ہے ایک ہے وہی ہے ایڈیوکیشن ہے اور ویئرنس ہے اور جس کی ویکسین اویلیبل ہے وہ میں کسی بات آخری صرف کروں گا پھر آپ بریک لے لیجے کہ شگر اور بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرنے کی آپ کنٹرول کرنے کی طرف اور لیور کی طرف شکریہ بہت شکریہ آپ کا بلال آپ کا بہت شکریہ جنہ آپ بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گی اور فٹنس کے حوالے سے یوگا ایکسپورٹ ہمیں جوئن کرنے والی ہیں آپ دیکھتے رہیے جاغل ہاں